ہمشکار دوستو ہم پھر سے لے کر آ چکے ہیں آپ لوگوں کے لیے صبح کی سبھی تازہ اور بڑی خبر ہیں فڈا فڈ انداز میں ایک ایک کر کر بتائیں گے آپ کو اجدیش اور دنیا سے کیا بڑی خبریں نکل کر سامنے آ رہی ہیں لیکن اس سے پہلے دوستو ایک ندر ڈالیں گے سرخیوں پر پردان منتری نریندر موڈی کے اوپر گاراہن گاندی ہوئے آگ ببولا بولے دیش کے لوگ تنتر کی حتیہ کرنا چاہ رہی ہے بی جے پی لیکن ہم ایسا ہونے نہیں دیں گے وہی پر اگلی بڑی خبر میں ہم آپ کو ادائیں گے دوستو وارن گاندی کے بیان ہوا سوشل میڈیا پر وائرل بولے جن کی چپل اٹھانے کی ہماری چپل اٹھانے کی اوقات نہیں تھی آج وہ پانچ پانچ گاڑیوں میں گھوم رہا ہے وہی پر اگلی بڑی خبر میں ہم آپ کو ادائیں گے دوستو اتیق کی حتیہ کے بعد وہ یوگی سرکار ہوئی بیک فٹ پر کل پہلی بار یوگی بولے کہ یہاں پر اب کسی کو مافیا کوئی کسی کو ڈرائے نہیں سکتا لوگوں نے کہا یوگی نے ہی کروایا ہے اتیق اور اشرف کا کام تمام وہی پر اگلی بڑی خبر میں ہم آپ کو ادائیں گے دوستو دسل آپ کو بتاتے چلیں ارون کے جیوائل کا بی جے پی کے اوپر بڑا حملہ بولے دیش کو لوٹرا راجہ جیہاں دیش کو برباد کر رہا ہے بینا پڑا لکھا راجہ وہی پر اگلی بڑی خبر میں ہم آپ کو ادائیں گے دوستو دسل آپ کو بتاتے چلیں راہول گاندھی نے کارناٹک میں کھیل دیا کھیل بی جے پی میں ایک کے بعد ایک ہو رہی بڑی بغاوت ہے بی جے پی کے بڑے نیتہ ہوئے باغی وہی پر اگلی بڑی خبر میں ہم آپ کو ادائیں گے دوستو اتیق اور اشرف کے معاملے میں سپریم کورٹ پہنچا معاملہ ایک اور یاچی کا ہو گئی ہے سپریم کورٹ میں داخل سی بی آئی جاج کی مانگ وہی پر اگلی بڑی خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو دسل آپ کو بتاتے چلیں بی جے پی لوگ تنطر کو برباد کر دے گی جی ہاں آپ کو بتاتے چلیں بی جے پی کے اوپر کانگریز ہوئی حملہ ور ایک کے بعد ایک ٹویٹو سے لگا دی جھڑی وہی پر اگلی بڑی خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو جی ہاں دسل آپ کو بتاتے چلیں بی جے پی کو لگا ایک اور بڑا جھٹکا اکلیش یادہ انہیں کھولا مورچہ بولے سب چناؤں بھی فائدے کیلئے ہوا ہے عتیق اور اشرف کی ہتیا وہیں پر اگلی بڑی خبر میں ہم آپ کو دائیں گے تجسفی یادہ انہیں بی جے پی کے اوپر سادہ نشانہ بولے عتیق جی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو سمان دے رہے تھے ہمارا بولنے کا ڈھنگی یہ ہے جی ہم بتائیں گے دوستو کیوں تجسفی بی جے پی کے اوپر حملہ ور ہوگا ہے وہیں پر دوستو ہیٹ سپیچ والے معاملے میں بی جے پی کے دو نیتاؤں کو لگا بڑا جھٹکا نوراک تھاکر اور جو ہے پرویش ورما کے اوپر ایف آئی آر درست کرنے کی مانگ آپ کو بتا دے دلی ایسی نے جو ہے دلی پولیس کو آدیش دیا ہے تو ساری خبریں فڑا فڑ انداز میں دیں گے ایک ایک کر کر دیں گے فیلال خیر چلیے بڑھتے ہیں سب سے پہلی اور سب سے بڑی خبر کی اور دراصل دوستو آپ کو بتاتے چلے راہل گاندھی ہی ہوئے بی جے پی کے اوپر حملہ بولے اس دیش کے لوگ تنتر کو ختم کرنا چاہتی ہے بی جے پی لیکن ہم ختم نہیں ہونا دیں گے آپ کو بتاتے چلے دوستو کرنا تک چناؤں کو لے کر راہل گاندھی کافی ایکٹیو نظر آ رہا ہے کرنا تک چناؤں کو لے کر راہل گاندھی کی جو سوچ ہے وہ کہیں نہ کہیں بی جے پی پر بھاری پڑ رہی ہے اس سے پہلے راہل گاندھی نے نندنی والا مدہ بھی اٹھایا راہل نے کہا کہ اس دیش کے اس راجے کو یہ دودھ کو مٹانا چاہتی ہے بی جے پی جان بوجھ کر نندنی کمپنی کا ذکر کرتے ہو راہل نے کہا کہ یہاں پر دوسری جگہوں کی کمپنیوں کو لائے جا رہا ہے جس سے کہ کسانوں کو نقصان ہوگا کسانوں کا اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے راہل نے کہا کہ ادانی کی شیل کمپنی میں بیس ہزار کروڑ روپے کس کا ہے اس سوال کا جواب پوچھنے پر میری سانسدی چلی گئی راہل نے کہا کہ اگر سچ پوچھنے کا نتیجہ انجام یہی ہونا ہے تو میں ایک بات نہیں دس بار سچ پوچھوں گا میرا آج بھی وہی سوال ہے راہل نے کہا کہ ادانی کی شیل کمپنی میں بیس ہزار کروڑ روپے کس کا ہے وہ نامی ہے یا بینامی ہے راہل گاندھی نے کہا کہ آج لوگ تنتر کو ختم کیا جا رہا ہے ظاہر سی بات سے دوستو اگر کسی کرمنل کو بہار نکال کر اس کو گولی مار دی جائے مروا دیا جائے دوستو تو یہ قانون کا الہندن ہوا ایک طریقے سے بھلے آپ سی ایم ہو یا مکہ منتری ہو آپ کے اوپر بھی کاروائی بنتی ہے ظاہر سی بات سے دوستو کن لوگوں کے پاس گن کار سے آئی ترکی کی اتنی مہنگی گن آپ سمجھئے اس سوال کو میں نے دوستو سب سے پہلے اٹھایا تھا جب یہ میڈیا اس پر بول بھی نہیں رہی تھی اس ترکی کی گن پر تب میں نے سب سے پہلے دن ہی کہہ دیا تھا کہ ان فٹیچروں کی حالت دیکھ کر کہیں سے آپ کو لگتا ہے کہ تین کرمنل جو ہے ترکی کی گن لاسکتے ہیں کہیں سے ان کو کسی نے وہ گن دی ہے اب دوستو کس نے دی یہ آپ لوگ اچھے سے جانتے ہیں کس نے کہا تھا کہ ان دونوں کو مٹی میں ملاؤں گا راہل گاندی نے ہر مدے پر بات کی راہل نے صاف کہا کہ دیش کے لوگ تنتر کو ختم نہیں ہونے دیں گے ہم لوگ تنتر کے لئے لڑا ہے اور جنتا بھی دوستو کہیں نہ کہیں اپنا یوگدان دے اب تو بس یہی امید لگا سکتے ہیں کہ دیش میں سرکار بدلے قانون بدلے چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بجا دوستو اگلی جو بڑے خبر نکل کر آ رہی آپ کو بتا دوستو اتیق اشرف کی حتی عالی معاملہ گرم آیا یوگی سرکار پہنچی بیک فوٹ پر دراصل آپ کو بتاتے چلے سپریم کورٹ میں ایک اور یاچی کا دائر کر دی گئی ہے سپریم کورٹ میں ایک اور یاچی کا دائر کرتے ہوئے سی بی آئی جات کی مانگ کی جا رہی ہے دراصل دوستو جس دن یوگی عدیترات نے صدن میں یہ بیان دیا تھا کہ مٹی میں ملا دوں گا اس دن سے بی جے پی بیک فوٹ پر ہے کیونکہ ظاہر سی بات ہے آپ کہہ رہا ہو ایک طرف میں مٹی ملا دوں گا دوسرے ہی دن آپ اسد کو کوئی مار دیتے ہو اس کے دوسرے دن اتیخ اور اشرف کو بھی مروا دیتے ہو یہی نہیں دوستو جتنے بھی لوگوں کا انکاؤنٹر ہوا ہے پولیس نے جان بوچھ کر ان کا انکاؤنٹر کیا ہے کیونکہ انہیں پکڑنا نہیں تھا انہیں پتا تھا انہیں پکڑیں گے تو یہ جیل میں رہیں گے اور ہمیں انہیں مارنا ہے لوگوں کے دلوں میں دوستو یوگی کو در بٹھانا ہے یوگی اتنا چاہتے ہیں کہ لوگوں کے دلوں میں اتنا ڈر بیٹھ جائے کہ وہ کرائم کرنے سے میرے نام سے ڈر ہیں لیکن اگر یہ سوچ لے کر چلنا ہے یوگی کہ یہ سب کرنے سے میں انکاؤنٹر کروں گا تو لوگ ڈر جائیں گے کرائم کرنا چھوڑ دیں گے تو یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے دوستو کیونکہ سب لوگ جانتے ہیں کہ دوستو جو کرمنل ہوتے ان کا مائنڈ کیا ہوتا ہے ان کا مائنڈ ہی کرمنل ہوتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتے ہیں دوستو ان لوگوں کی دوستو آپ جتنی بھی برائی کر اتنی کم ہے کرمنل ہوتی لیکن دوستو کسی کو جیل سے نکال کے مار دینا یہ اپنے آپ میں غلط بات ہے آپ سمجھیں کسی کی جان لینے کا حق ہمیں نہیں ملا ہے یہ قانون کے پاس ہے یا تو عدالت فیصلہ دیتی ہے کہ فانسی دو یا پھر عمر قید دو وہ جو بھی عدالت کا فیصلہ ہوتا اور عمر قید کی سزا ملی تھی ابھی تو ایک معاملے میں اتیق کو حال ہی میں اور اس کے بھائی اشرف کو بھی اور اس کے باوجود بھی وہ زندگی بھی دوستو آپ سمجھ یہ جیل میں رہتا لیکن اس کے بعد بھی کہا جا رہا ہے چناوی فائدے کے لیے یوگی نے ان دونوں کو مروا دیا یہی نہیں دوستو اسد کو بتایا جا رہا ہے رام گوپال یادہو جو ہے اکلے شادہو کے چاچا انہوں نے یہ عروب لگایا تھا کہ اسد کو پہلے ہی پکڑ لیا گیا تھا لیکن جس جگہ اسے مارا گیا ہے پولیس وہاں اسے جانبوچ کے لے کے گئی ہے انکاؤنٹر کرنے کے لیے تو اب اس پہ سوال تو اٹھیں گی سپریم کورٹ میں ایک اور ہی آچی کا دائر کر دی گئی ہے اور اس کہا گیا کہ بھی یہ اس پر سپریم کورٹ کی جاچ کرائی جائے اتیق کو مارا گیا ہے یہ اتیق مرا ہے کیسا کیا ہوا اس سب پر جاچ ہونی چاہیے سپریم کورٹ کی اور سپریم کورٹ میں اب یہ معاملہ دوسری یہ آچی کا ہے پہلے بھی ایک جو اتیق اشرف کے وکیل ہیں وہ یہی آچی کا دائر کر چکے ہیں چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بتا دوستو ہیٹ اسپیچ والے معاملے میں نب گئے دوستو انوراک تھاکر و پرویش فرما دونوں کے اوپر ایسی نادش دیا ایف آئی آر ہو درج دسل دوستو معاملہ ہے دو ہزار بیس کا آپ کو یاد ہوگا دوستو دلی دنگے این آر سی سی ربلے کے بعد جب دلی دنگے بھڑکے تھے دوستو تو اس کے بعد بی جی پی کے اوپر کئی سوال کھڑے ہوئے تھے انوراک تھاکر کا ایک بیان کافی سرخیوں میں تھا جس میں انوراک تھاکر کہتے ہیں دوستو گولی مارو سالے غدہ روکو اب آپ سمجھئے ایک بی جی پی کا نیتہ اس طریقے کے بھڑکاؤ بھاشر دے رہا ہے تو پھر سوال تو اٹھیں گے ہی یہی نہیں دوستو انوراک تھاکر کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی نام تھا آپ کو یاد ہوگا وہ نام کون ہے دوستو یہ آپ اچھے سے جانتے ہیں آئے دن وہ بیوادت بیان دیتا رہتا ہے اور آئے دن اس کے اوپر سوال بھی اٹھتے رہتے ہیں لیکن دوستو ابھی ہم بات کر رہا ہے انوراک تھاکر اور پرویشورما کی انوراک تھاکر اور پرویشورما کو لے کر دوستو جب دلی دوہزار بیس میں این آر سی کے وقت ان دونوں نے جا کر کہا تھا کہ گولی مارو سارے غدداروں کو اور جو ایک اور نام ہے دوستو وہ بھی بتا ہی دیتا ہوں وہ تھا کپل مشرا اس نے لوگوں کو دھمکی دی تھی کھلے عام دوستو کہ میں اپنے لڑکے لے کر آؤں گا اور ہیٹ اس پیچھے بھی دیئے اس نے پھوستاری لیکن دوستو بے شرمی دیکھئے دلی پولیس کی کہ اب تک ان دونوں کے اوپر ایف آیات دجن ہوئی بھائی یہ کمال کا انصاف ہے دوستو راہل گاندھی اگر یہ پوچھ لے کہ بھائیا اڈانی کی شیل کمپنی میں بیس ہزار کروڑ رو پہ کس کا ہے تو بی جے پی ان کی سانسدی چھین لیتی ہے موڈی سننیم پر بول دیتے ہیں تو وہ لیکن دوستو یہاں انوراک تھاکور سیدھا سیدھا کہہ رہا ہے گولی مارو سالے غدداروں کو تو اس کی سانسدی نہیں گئی الٹا اس کو کھیل منتری بنا دیا گیا ہے یہی نہیں دوستو انوراک تھاکور کے اوپر جب سے ہی مانگ چل رہی تھی لیکن بی جے پی اپنے نیتاؤں کو جب سے ہی بچاتی بھی آ رہی ہے ان کے اوپر ایک بھی افیار درج نہیں ہونے دے رہی ہے اب سوال یہ اٹھتا ہے دوستو کہ بھارتی جنتہ باتی آخرکار چاہتی کیا ہے کیا وہ بی جے پی کے ان تمام نیتاؤں کو بچانا چاہتی ہے جو ہیٹ سپیچ دیتے ہیں دوستو آئے دن دیتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ یہ پہلی بار ہمارے ہیٹ سپیچ سننے میں آئی ہے بی جے پی کے تمام نیتاؤں دوستو اسی طریقے کی ہیٹ سپیچ دیتے آئے ہیں اور شاید آگے بھی دیتے رہے ہیں میں نہیں بتا سکتا کیونکہ بی جے پی کا کوئی وہ نہیں ہے سٹینڈ فلحال چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی دیکھ بریکنگ کی طرف بدا دوستو ورن گاندھی کا بیان سوشل میڈیا پہ ہوا وائرل کیا ورن گاندھی دوستو یوگی کو مار رہے تھے تانہ دراصل دوستو لگتا تو کچھ ایسا ہی ہے کیونکہ آپ کو بتاتے چلے ورن گاندھی نے دوستو اپنی سرکار کو کل گھیرے میں لیا آپ کو یاد ہوگا بھوسائے لوگوں نے یہ ویڈیو بنایا تھا کل آپ نے دیکھا بھی ہو شاید لیکن آج یہ ویڈیو سوشل میڈیا پہ وائرل کیوں ہیں یہ ہم بتاتے ہیں دراصل دوستو مانا جا رہا ہے کہ ورن گاندھی جو بی جی پی کے ہی نیتا ہے وہ اپنی ہی سرکار پر حملہ ور ہو گئے پہلے تو انہوں نے مسلمانوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ کچھ لوگ ووٹوں کے لیے ٹوپی لگا لیتے ہیں اور ٹوپی لگا کر درگہ پہنچ جاتے ہیں لیکن میں اس میں کا انسان نہیں ہوں جو ٹوپی لگا کر درگہ پہنچ جاؤں مسلم ووٹوں کے لیے لیکن جس طریقے سے ایک سمودائے کو یعنی کہ مسلمانوں کو درائے جا رہا ہے یہ بہت ہی غلط ہو رہا ہے ورن گاندھی نے اپنی سرکار پر حملہ بولتے ہوئے کہا کہ جن لوگوں کی ہماری چپل اٹھانے کی اوقات نہیں تھی آج وہ لوگ پانچ پانچ گاڑیوں کے کافلے میں گھوم رہے ہیں آپ سمجھ یہ دوستو ورن گاندھی کی یہ سپیچ کیا کہتی ہے یہ سپیچ دوستو یوگی کے اوپر تانہ مارتی ہے مانا جا رہا ہے کہ تپردیش کی جو سی اے میں انہی کو سیدھا تانہ ورن گاندھی کہ جا رہا ہے کہ جن لوگوں کی تھی حالانکہ دوستو اس بیان کو بیسکلی کہہ سکتے ہیں کہ یہ بڑا ہی گھمنڈی اور عجیب سا بیان ہے لیکن دوستو ورن گاندھی جسے بھی تانہ مار رہا ہے وہ سوچ سمجھ کے مار رہا ہے انہیں پتا ہے کہ کل تک جو لوگ کچھ نہیں کرتے تھے آج وہ ہمدوتو کے نام پر پانچ پچ گاڑیوں میں گھوم رہا ہے ظاہر سی بات ہے دوستو پانچ پچ گاڑیاں تو یوگی عدیت نات کے پیچھے ہی چلتی ہیں یا پھر ڈپٹی سی ایم کیشم مور رہے کے پیچھے تو ان دونوں میں سے ہی کسی ایک کو گھیرے میں لے لیا ورن گاندھی نے فلحال چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بک بریکنگ کی طرف بدا دوستو اگلی جو بڑے خبر نکل گا رہی ہے آپ کو بتاتے چلے دوستو عطی کشرف کی حتیہ کے بعد آپ کو بتاتے چلے ہیمن سورین کا بی جے پی کے اوپر بڑا حملہ بولے بڑی سازش کی بو آ رہی ہے دوستو جھارکھن کے ہیمن سورین نے اب بی جے پی پر حملہ بول دیا آپ کو بتاتے ہیمن سورین کہ آئے دن بی جے پی سرکار گرانے کی کوشش کرتی رہتی ہے ہیمن سورین نے بی جے پی کے اوپر حملہ بولتے ہوئے کہا کہ یہ تو کوئی بڑا کان لگ رہا ہے اس میں بڑی سازش کی بو آ رہی ہے سورین نے کہا کہ پردان منتری کہتے ہیں دیش وشف گرو بن جائے گا چیزوں کو چھپانے سے اور چیزوں کو منز کرنے سے دیش وشف گرو نہیں بنتا دیش کو اگر وشف گرو بنانا ہے تو دیش سے بروزگاری غریبی مہنگائی کو دور کرنا ہوگا تب دیش وشف گرو بنے گا ایسے وشف گرو نہیں بننے والا آپ کو بتاتے دوستو پردان منتری نے دوہزار تیرہ میں ستہ میں آنے کی بات کہا تھا کہ میں غریبی مہنگائی جیسی چیزوں کو ختم کر دوں گا لیکن دوستو آپ خوش سوچئے جو انسان یہ کہہ رہا ہے کہ میں غریبی مہنگائی جیسی چیزوں کو ختم کر دوں گا وہ اچانک سے دوستو مہنگائی غریبی پر بات کرنا چھوڑ دے جیسے ہی ستہ میں آئے وہ مہنگائی غریبی بروزگاری کو چھوڑ دے پردان منتری نے دوستو دوہزار تیرہ میں کہا تھا مجھ آج بھی یاد ہے کہ موڈی کے نصیب سے دوسروں کا نصیب بنے گا لوگ کہیں گے واہ موڈی جی آپ کے نصیب سے ہمارے نصیب بنا لیکن دوستو ستہ میں آنے کے بعد پردان منتری نے پیٹرول کے دام ڈبل کر دیئے اور جو ہے دوستو اس پر سوال بھی اٹھنے لگے ظاہر سی بات ہے پیٹرول ڈیزل کے بڑھتے مہنگائی کے دام کو لے کر پی ایم نرید موڈی جنتا کے نشانے پر ہیں لیکن سوال اگر صرف جنتا کا ہوتا تو ایک بات ہوتی اس وقت دیش میں دوستو جو استتی بنی ہوئی ہے جو مہنگائے غریبی برزگاری جیسے مددوں کو بی جی پی بھلا رہی ہے یقین مانیے دوستو اس دیش کی جنتا کو سب پتا ہے جنتا سب جانتی ہے کہ کیسے پردان منتری نریدر موڈی تمام لوگوں کو ڈرانے دھمکانے کا کام کر رہے ہیں تمام وپکش پارٹیوں کو روک رہے ہیں چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بڑا دوستو گلی جو بڑے خبر نکل کر آ رہی ہے سی بی آئی جاج پر بھڑکے ارون کے جیوال بولے تب تک وپکش سے پوچھتا ہوتی رہے گی جب تک وپکش سے بی جی پی ڈرتی رہے گی دوہزار چوبیس نہیں آئے گا آپ کو بتاتے چلے دوستو دوہزار چوبیس کو لے کر ارون کے جیوال نے کہا کہ انپر راجہ جو ہے وہ بوکھلایا ہوا ہے جی ہاں آپ کو بتا دے ارون کے جیوال نے کل اپنی کہانی کے ذریعے بھی بی جی پی کو گھہ رہا تھا اور یہ کہہ دیا تھا کہ چوتھی پاس راجہ کو شرم آتی ہے لوگوں سے کچھ پوچھنے میں وہ چوتھی پاس راجہ سوچتا ہے کہ اگر میں نے کسی اس کچھ رائے لی کچھ پوچھ لیا تو لوگ سوچیں گے کہ اس کو تو گیانی نہیں ہے تو انپر ہے آپ کو بتاتے چلے پھر سے ایک بار کے جیوال بی جی پی کے اوپر حملہ ور ہو گا ارون کے جیوال کا کہنا ہے کہ تمام امانداروں کو جیل میں ڈال دو اور اس دیش کی سب سے بڑی بھرشتچار پارٹی جس نے پورے دیش میں کرپشن فیلا کر رکھا ہے بی جی پی وہ چاہتی ہے کہ بس وہ اکیلی سبتہ میں رہے آپ کو بتا دے ارون کے جیوال نے کہا کہ وپکش کے تمام نیتاؤں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے سی بی آئے اور یو ڈی کے ذریعے بی جی پی وپکش کو ڈرانے کا کام کر رہی ہے کہ جیوال نے کہا کہ پھرحال پردھان منطری نے نوڑ بندی کر کا بتا دیا تھا کہ دیش میں کتنی مندی آئی تھی پھر ایک ایسا فیصلہ لیا گیا جس سے پورا دیش برباد ہو گیا کہ جیوال نے کہا کہ منی سے سودیا جیسے ایمانداروں کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے اور بی جی پی کے وہ بھرشت نیتا تمام وہ نیتا جو لوگ دوستو آئے دن آپ سمجھ گھپلے گھٹالے کرتے ہیں ان کو بی جی پی بچا کر رکھتی ہے ظاہر سی بات ہے دوستو پردھان منطری کے اوپر سوال اس لیے بھی اٹھ رہا ہے کیونکہ اگر آپ کوئی بات کرتے ہو یا پھر آپ بولتے ہو کہ ہم تو جنتا کے ساتھ ہیں دوستو تو کہیں نہ کہیں جنتا بھی سوچے گی کہ یار یہ چل کیا رہا ہے بی جی پی کی تمام وہ باتیں دوستو بی جی پی کے تمام وہ راس کھل چکے ہیں جس میں بی جی پی بڑی بڑی باتیں کرتی تھی پردھان منطری غریبی مہنگائی کو لے کر جو بھی بول رہے تھے آج اس کی پول کھل چکی ہے دوستو کیونکہ ظاہر سی بات ہے کیجری وال نے جو آروپ لگا ہے وہ جھوٹے نہیں ہیں فیلحال چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بک بریکنگ کی طرف بدا دستو اگلی جو بڑے خورنگل کا آ رہی آپ کو بتاتے چلے دوستو معافی آغتیخ اور اشرف کی موت کے بعد بھڑکے لوگ بولے فیلحال کل کو یوگی پر بھی گولی چل سکتی ہے ان کی بھی ہتیار سکتی ہے آپ کو بتا دے پریاغ راج کے لوگ لگتار حملہ ور ہو گئے دراصل مسلم سمودار بہت بھڑکا ہوا ہے یوگی عدیتنات پر اوپر مسلموں اور تمام لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ فیلحال جب ان پر گولی چل سکتی ہے تو کل کوئی سیم پر بھی گولی چلا دے گا اگر اس طریقے کی دوستو آپ سمجھئے وہاں کی شرکشہ کو لے کر سوال اٹھ رہا ہے سب سے بڑی بات ہم آپ کو بتاتے چلیں جن آروپیوں نے گولی ماری ہے دوستو ان کی جیل تک بدل دی گئی ہے ان کو یا تو سیف رکھنا چاہتی ہے سرکار کے ان لوگ کو کچھ نہ ہو جائے ظاہر سی بات ہے دوستو اینا دوسری طرف ہم آپ کو بتاتے چلیں ممتہ بینر جی بی جی پی کے اوپر حملہ ور ہو گئی ہیں ان کا کہنا ہے کہ اتر پردیش میں کوئی لاو این اوڈر نہیں ہے اگر اتر پردیش میں لاو این اوڈر ہوتا تو دوستو آپ سمجھئے ان دونوں کو گولیوں سے نہیں بھون دیا جاتا دو منٹ کے اندر دوستو اتیخ اور اشرف کو ڈھیر کر دیا گیا بلکہ دو منٹ تو بہت زیادہ ہوتے ہیں یہ مان کر چلیئے دوستو چند سیکنڈ میں ہی اتیخ اشرف کا کام تمام کر کے چلے گئے وہ لوگ شاید ان دونوں کو ہی پتا تھا دوستو کہ اب ان کی جان جانے والی ہے لیکن بات اتنی سی نہیں ہے دوستو کہ آپ نے دو لوگ کی جان دے دی آپ کہتے ہو کہ وہ تو اپرادی تھے تو کیا مطلب ہے آپ کا اپرادی تھے تو کیا آپ اپرادیوں کو جیل سے نکال نکال کے مارو گے کیا وہ انسان نہیں ہے اپرادی آپ سمجھئے دوستو اگر قانون اسے سزائے موت دیتا ہے تو اس کو دوستو بے شک وہی موت ملنا چاہیے اگر قانون اسے سزائے جو ہے دوستو اپنے آنتن سمیں تک جیل میں رہنا کہتا ہے تو دوستو اس کو وہی جیل میں رہنا چاہیے لیکن دوستو آپ سمجھئے جب عدالت کوئی فیصلہ دیتی ہے تو اس کے معنی یہ ہوتے کہ ہمارے دیش میں لوگتن ترزندہ ہے یقین مانئے اگر کسی بھار کے دیش کے سیم نے یہ کیا ہوتا دوستو گولی سے کسی گوڑوا دیا ہوتا تو اب تک نہ صرف اس کی سدستہ چلی جاتی سرکار بھی گر جاتی اور اوپر سے دوستو اس کو جیل بھی ہو جاتی لیکن یہاں تو کچھ اور ہی چل رہا بھییا بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بجا دوستو اگلی جو بڑی خبر نکل کر آ رہی آپ کو بتاتے چلے دوستو سنجھ جراوت کا بی جی پی کے اوپر بڑا حملہ بولے کوئی ٹوٹ نہیں ہے ایم وی اے میں جی مہا گاڑی میں دراصل دوستو آپ کو بتا دے مہاراست میں انسی پی کانگریز اور شیف سینہ کا گڑونن ہے ایسے میں آپ کو بتاتے چلے عجید پوار کے بیانوں سے وپکش لگتار یہ اڑا رہا ہے کہ بی جی پی کانگریز سوری کانگریز شیف سینہ اور انسی پی میں سب کچھ ٹھیک نہیں ہے شرط پوار اور عجید پوار پارٹی چھوڑ سکتے ہیں جبکہ دوستو ایسا کچھ بھی نہیں ہے آپ کو بتاتے چلے شرط پوار نے آخری سمجھ بھی یہ کہا تھا کہ وہ ادھو کے ساتھ ہے شرط پوار نے جب سرکار گرنے سے پہلے بھی یہ کہا تھا کہ وہ ادھو کے فیصلے کے ساتھ ہیں یہی نہیں دوستو اب کی بار جو سروے نکل کر آیا ہے وہ سروے یہی بتاتا ہے کہ اب کی بار دوبارہ سے ہی مہاراشت میں ایم وی ایک ہی سرکار بنے گی فلحال چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی پک بریکنگ کی طرف بتا دوستو راہل گاندی نے کرناٹک میں کھیل دیا جاتی ہے جنگرنہ کا کھیل بی جی پی ہوئی فلحال پوری طریقے سے بیک فوٹ پر دراصل دوستو راہل گاندی کے تیور سے یوں بی جی پی ڈری بھی تھی پہلے نندنی والا مدہ اٹھا دوستو کرناٹک میں اور اس کے بعد دوستو اب سمجھئے بی جی پی کا چاریس فردی بھرشتہ چار نکل کر آیا اور اب دوستو ایک اور نیا کائنڈ نکل کر سامنے آ گیا ہے آپ کو تو پتائیے دوستو کرناٹک میں کیسے بی جی پی ایک کے بعد اپنے سارے نیتاؤں کو گوا رہی ہیں بی جی پی جن لوگ کو ٹکٹ نہیں دے رہی دوستو وہ ایک ایک کر کے پارٹی چھوڑ کر جا رہا ہیں یہی نہیں دوستو کرناٹک میں بی جی پی کے خلاف جو ہے حلہ بول ہو گیا ہے راہل گاندھی کا نندنی پالر جانا اور وہاں پر آسکرم کھانا ویڈیو وائل ہو گیا جس کے بعد راہل گاندھی پوری کانگریز نے لکھا کہ اس نندنی کے پروڈیکٹ کو بی جی پی برباد کرنا چاہ رہی ہے وہ چاہتی ہے کہ وہ گجرات کی کمپنی امول کو یہاں پر لیا ہے کرناٹک میں اور جو کرناٹک کی مین کمپنی ہے اس کو برباد کر دیں آپ کو بتاتے دوستو بی جی پی پوری طریقے سے بیک فوٹ پر آگئی کیوں کہیں نہ کہیں یہ تو صاف ہو گیا کہ بھارتی جنتہ پارٹی کو بڑا جھٹکہ لگ سکتا ہے یہاں پر فرحال دوستو ہم تو یہی کہیں گے کہ اگر آپ کو ہمارا ویڈیو اچھا لگیت اس کو لائک کریں چینل پر پہلی بار آئے سبسکرائب کریں تاکہ ایسے ویڈیو دوستو آپ کو آگے بھی ملتے رہے اور آپ ہم سے دوستو جھڑے رہے